اسلام علیکم مائی نیم ہے سرکیتت فاطمہ آج میں سٹارٹ کروں گے کمپیوٹر ویلیو کی لیکچر 5 میں جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹائپ آف کمپیوٹر بیسیز ہون پریکنگ پرینسپل ٹھیک ہے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہیں میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ٹائپ آف کمپیوٹر بیسیز ہون پریکنگ پرینسپل تین ہیں انالوگ کمپیوٹر دیگیٹل کمپیوٹر ہائیورٹس کمپیوٹر انالوگ کمپیوٹر انالوگ کمپیوٹر کو ڈسکس سے پہلے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انالوگ ہے کیا انالوگ ایک کنٹی نیوٹی ٹائم کنٹی نیوٹیز یعنی کہ ٹائم کو ریکارڈ کرنا ہے اس کو ٹائم کنٹی نیوٹی میں دیکھ لیتے ہیں آجاتے ہیں جتنے بھی پوسیبل پوائنٹ وہ سارے آجاتے ہیں چاہے وہ سپیسیفیک ہیں یا نان سپیسیفیک ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کو بولتے ہیں انالوگ کمپیوٹر یعنی کہ اس میں اس طرح سے آجائیں گے سپیسیفیک اور نان سپیسیفیک یعنی کہ اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے انالوگ کمپیوٹر ایڈیز یوز تو کو پروسسس اینالوگ ڈیٹا یعنی کہ اس میں پروسس کرتا ہے انالوگ کمپیوٹر اپریٹ بال میری ریدہ دہن کاؤنٹنگ یعنی کہ یہ میریمینٹ پوائش کرتا ہے کاؤنٹنگ میں جائے اگر انالوگ اور ڈیجیٹل کی کمپیریزن کی جائے تو دیجیٹل جو ہے وہ کاؤنٹنگ کرتا ہے کاؤنٹنگ کی فارم میں ورکنگ کرتا ہے اور انالوگ جو ہے وہ پیماکے کر کے میئر کر کے آپ اپریشن پرفارم کرتا ہے انالو کمپیوٹر میئر کانٹینیوٹی الیکٹونیکل سگنل میں میئر کرتا ہے یا فیزیکل میکنیٹیوڈ جس میں آ جاتا ہے والٹیج آ جاتا ہے پریشر ہوگا وارٹر فلو ہوگا یعنی کہ وارٹر فلو پانی کا فلو کبھی یعنی کہ چینجنگ آ رہی ہوتی ہے اس میں سب یعنی کہ نہ ہی اس نے دیکھنا ہے کہ وہ ایک چگہ پر رکے ہوئے ٹائم کو نہیں اس نے دیکھنا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے کبھی زیادہ بہہ رہا ہے اور کبھی کم یعنی کہ اس میں چینجنگ آ رہی ہے اسی طرح ہیومن وائس کو بھی لے لیتے ہیں ہیومن وائس یعنی کہ جیسے کہ میں بول رہی ہوں کبھی میں لاؤڈ بول رہی ہوں اور کبھی میں آستہ یہ جو چینجنگ ہے اس کو بولتے ہیں انالوک کمپیوٹر اس کو بولتے ہیں جس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے وقت اور انٹینسٹی کے لحاظ سے اور ڈریکٹ اپلائی وہ ڈریکٹ اپلائی ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں چینجنگ میں انکلوڈ ہو جاتی ہے وہ جس طرح کا مرضی ہے اس نے اپلائی ہو جانا ہے ویریس ڈیوائس پہ وچ پر فارم ڈیزائر اپریشن یعنی کہ جس طرح کا ہمیں اپریشن پر فارم کرنا چاہتی ہے اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس میں چینجنگ انکلوڈ کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کے سپیسیپک پوائنٹ پہ ہی اس پہ پر فارم کرنا ہے اس نے سب کو لے کے چلنا ہے اس پروڈیوز آؤٹپوٹ ان دی فارم آف گراف یعنی کہ اس میں جو ہمیشہ آؤٹپوٹ ہوتا ہے وہ گراف کی فارم میں ہوتا ہے انیلوگ کمپیوٹر انیلوگ کمپیوٹر جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں دیکھنے میں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرین میں آپ لوگ کر لیں فار ایک زیمپل آپ لوگ ایک واش ہوتی ہے جو ٹائم کو میر کاری ہوتی ہے یا ایک تھرمومیٹر کو لے لیتے ہیں تھرمومیٹر اس کے لئے بیسٹ ایکزیمپل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بلیڈ پریشر مشین بلیڈ پریشر کو لے لیتے ہیں یعنی کہ کبھی انسان کا بلیڈ پریشر جوتا ہے وہ کم ہو رہا ہے کبھی ہائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا انیلوگ اس کو بلیڈ پریشر مشین کو بھی انیلوگ کمیٹر گیا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر کیا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر ڈیجیٹل کی بات کی جائے تو ڈیجیٹل کیا ہوتا ہے ڈیسکریٹ ویلیو ڈیسکریٹ کس طرح ہو گیا اس نے صرف سپیسیفک پوائنٹ کو ہی لینا ہے یعنی کہ جس نے تھان لیا ہے جس نے اس میں کرنا ہے بس وہ ہی اس کے درمیان کوئی پوائنٹ نہیں آتا اس میں درمیان کوئی چینڈنگ نہیں آتی جس طرح اس نے چلنا ہے اسے سیم سے وہ چلتا رہے گا اور اگر ڈیجیٹل کمپیوٹر کی بات کریں تو وہ دو ہی سپیسیفک نمبر پہ کام کر رہا ہوتا ہے زیرو اور ون پہ ٹھیک ہے اور کنٹیویوٹلی انہی کو لے کے اس نے کام کرنا ہوتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر اپریڈ ڈریکٹ اندار ڈیسیمل ڈیجیٹ یعنی کہ وہ ڈیسیمل ڈیجیٹل پہ ڈریکٹ کام کرتا ہے ریپریزینٹ کرتا ہے ایدھر ڈیسکریٹ ڈیٹا اور یہ سیمبل یہاں تو ڈیسکریٹ ڈیٹا لے گا یعنی کہ سپیسیفک ڈیٹا اس نے سلیکٹ چکیا ہے زیرو اور ون یہاں پھر وہ جو سیمبل ہے وہ ان کو ہی لے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کسی پہ کام کرنا نہیں ہے یہ پہلے ڈیٹا کو یعنی کہ جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو لے گا انپوٹ اس ریکوائرمنٹ کو پھر اس کو کنورٹ کرے گا ڈیجیٹ میں یعنی کہ زیرو اور ون میں اور پھر اس پہ اپریشن کرنا شروع ہو جائے گا دن آل اپریشن ڈن ڈیس ڈیجیٹ ایکسٹریملی فارسٹ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ان پہ اپریشن پر فارم کرنا شروع ہوگا بہت تیز سپیٹ کے ساتھ یعنی اس کی سپیٹ بھی کافی تیز ہوگی ڈیجیٹ کمپیوٹر بیسیکلی نو یعنی کہ ڈیجیٹ کمپیوٹر جو ہے اس کو ہم لوگ بنیادی طریقے جانتے ہیں کہ ہاو ٹو کاؤنٹ تھا ڈیجیٹ ٹھیک ہے اس نے صرف اس کو یہ پتہ ہے کہ کیسے اس نے ڈیجیٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے یہ اس کا کام جو ہوتا ہے وہ ڈیجیٹ میں ہوتا ہے کمپیوٹر یہ کمپیوٹر جو ہوتے ہیں کمپیوٹر یوز فارا بیسنس اینڈا سائنٹیفائیت اپلیکیشن اور دیجیٹل کمپیوٹر وہ کمپیوٹر جو ہوتے ہیں بیسنس میں اور سائنٹیفیک اپلیکیشن میں وہ ہوتے ہیں دیجیٹل کمپیوٹر آج دیجیٹل کمپیوٹر پرسنل کمپیوٹر یوز ہو رہی ہے یعنی گھر میں وہ یہ ہو رہے ہیں دیجیٹل کمپیوٹر یہ اس کی پکچر ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کی ہم لوگ 3 کو ڈسکس کرتے ہیں ہائیبڈ کمپیوٹر ہائیبڈ کمپیوٹر یوٹیلائز پیس کوالٹی آف بوت انالوگ ان ڈیجیٹل کمپیوٹر یعنی کہ ہائیبڈ کمپیوٹر کیا ہے کمبینیشن آف بوت انالوگ ان ڈیجیٹل یعنی کمبینیشن سے بوت کی جو بیسٹ کوالٹی ہے یعنی کہ دونوں کی جو اچھی کوالٹی ہیں ان کو لے کے یہ ورکنگ کرتا ہے دی آر سوٹیبل فار سیچویشن ویر ڈیجیٹل پروسس آف ڈیٹا کولیکٹنگ ان انالوگ فارم is ڈیسائر یعنی کہ جہاں پہ دونوں فنکشن کام ہو رہے ہوں گے دیجیٹل بھی اور انالوگ وہاں سوٹیبل ہوگا اسی کے لیے سوٹیبل ہوگا اگر اس کو اگزیمپل لے لے تو ہسپیٹل میں میر کرنے کے لیے پیشن کے ہار فنکشن کے لیے یہ بیسٹ ہے یا پھر تمریچر کے لیے آج کا لیکچر اتنا ہی تھا انشاء اللہ ہم لوگ لیکچر میں ڈسکس کریں ٹائپ آف کمپیوٹر سائز کے لحاظ سے بھی اور اس کے لائوہ ہماری پرپرز کے لحاظ سے ایک ٹائپ تو ہوگی اس کے لائوہ دو ٹائپ ہماری رہ گئے ہیں ہائی بٹس کمپیوٹر آپ لوگ بس ویزیبل ہے اس کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرتے اور کمیوٹر کر کے بتائیں آپ کو میرا لیکچر کیسا لگا اس کو آکے شیئر کرتے اور میری چینل سبسکرائب کرتے تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ